بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین چیپ جسٹس ساکر بن سوار کا کہنا ہے کہ میری جو ویڈ سیپ ہے وہ لیک ہو سوری ہے کچھ کی ہے لہٰذا اس میں جتنی بھی ڈیٹ ہے وہ لیک ہو سکتا ہے تو اس میں کیا ڈیٹ ہے کہ ناظرین وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان اور یہ ایک ہو گئے تھے آسیہ ملونہ کو اس بندے نے رہا کروایا اور اس کے بعد جن لوگوں نے پاکستان کے اندر مضاہمت کی ان کے فیصلے کے خلاف کھڑے ہوئے ان لوگوں نے اپنے احتجاج ریکارڈ کروایا اور اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑا خطرناک پاکستان کی تاریخ کا کریک ڈاؤن کیا گیا اور اس کریک ڈاؤن میں ایک نہیں بلکہ ہزاروں کی تداد میں لوگوں کو ریسٹ کیا گیا دہشتگردی کے مقدمات بنائے گئے فوت شیڈول میں نام ڈالے گئے لیکن لوگوں نے حمد نہیں آرہی اب ساکب نصار جو ہے یہ حمد ہار چکا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری وہ باتیں جو عمران خان کے کہنے پر میں نے آسیہ ملونہ کو رہا کروایا وہ باتیں جو میں نے عمران خان کے کہنے کے اوپر علامہ خادم سینٹ رزوی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کروایا کیونکہ دونوں نے مل کر ایک اپریشن کروایا ان کے خلاف پر یہ گرفتار ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں اب پکڑے جا سکتے ہیں میرا جو ڈیٹ ہے وہ لیک کیا جا سکتا ہے اور جو میں نے عمران خان سے باتیں کی تھی جوٹ پر مپنی میں نے جو لوگوں کے اوپر کیس بنا کر غلط فیصلے دیا تھی اب میں اور عمران خان بین اقاب ہو سکتے ہیں لہٰذا کسی بھی وقت میری واتس ایپ جو لیک ہو چکی ہے ہے کو چکی ہے اس کا ڈیٹ ہے جو وہ لیک ہو سکتا ہے اور قوم یہ دیکھ سکتے ہیں اس وجہ سے اس نے پہلے ہی اپنے آپ کو خود ہی ننگا کر دیا ہے اور قوم کو جو حقائق ہیں وہ بتا دیا ہے یہ تھی ایم تین اپریٹ انشاءاللہ ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں اللہ حافظ